بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج چار جنوری ہے دن ہے منگل کا اور سال دوہزار بائیس آج کے اس پرگرام میں تین بڑی اہم خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آج کے ہماری پہلی خبر خطرہ تو ٹل گیا ہے بلکہ ایک نہیں دو خطرہ ٹل گئے ہیں لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے یہ ہماری ایک نہیں دو خبریں ہیں جن کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ کون سے دو خطرات ٹلے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان نے کن نئے سوالات کو جنم دیا ہے دوسری خبر میں ہم بات کریں گے آج جو مریم نواز کا آرڈیو سکینڈل لیک ہوا ہے جس نے ایک بار پھر نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا ہے لیکن جو اصل کور ایشو ہے ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے کنوینشل میڈیا ہو اس آرڈیو سکینڈل کو لے کے جو کور ایشو ہے اس پر بات نہیں کی جا رہی اس آرڈیو سکینڈل سے متعلق کور ایشو کیا ہے جس پر دونوں میڈیوم کی اوپر بات ہونی چاہیے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ جو ڈیٹیل ہیں جو ہمارا انیلیسز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تیسری خبر آج جو الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاب فورن فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ دو اہم ڈیولپمنٹ کون سی ہیں اس پر بھی جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے لیکن ان تینوں خبروں پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جو چیپ جسو پاکستان کی جانب سے کراچی میں پارک میں بنائی گئی مسجد کو مسمار کرنے کا حکم دیا گیا تھا آج اس فیصلے سے مطلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اور ایٹورنی جنرل خالد جوید خان صاحب نے عدالت سے استدا کی ہے کہ اٹھائیس دسمبر کا جو سپریم کورٹ کا حکم ہے جس میں کراچی کی مسجد کو جو پارک میں بنائی گئی ہے جسے مسمار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس مسجد کو مسمار کرنے کا جو حکم ہے اس پر نظر سانی کی جائے لیکن عدالت کی جانب سے ایٹورنی جنرل خالد جوید خان صاحب کے اس استدا کو مسرط کر دیا گیا ہے چیپ سو پاکستان کی سربرائی میں تین اکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور عدالت کی جانب سے کیا ریمارکس دیئے گئے ہیں وہ ریمارکس آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیر کر لیتے ہیں ایٹورنی جنرل خالد جوید خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مسجد کو گرانے کا جو عدالتی حکم ہے اس کی وجہ سے مذہبی تناؤ جنم لے رہا ہے لیکن عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر سندھ حکومت چاہے تو مسجد کے لیے متبادل زمین دے سکتی ہے مسجد گرانے کے حکم سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں یہ کہا گیا ایٹورنی جنرل خالد جوید خان صاحب کی طرف سے لیکن جسیس قاضی امین صاحب نے یہ ریمارکس دیئے کہ زمین کے قبضے زمینوں کے قبضے میں مذہب کا استعمال ہو رہا ہے ایٹورنی جنرل صاحب یہ پارک تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ حکومت کے نمائندے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اسمان گر جائے حکومت نہ گرے عبادتگاہ اور اقامتگاہ میں فرق ہوتا ہے یہ ریمارکس دینے کے بعد جو مسجد کو گرانے کا جو حکم تھا اسے اس پر نظر سانی کرنے کی جو ایجی صاحب کی استعدادہ تھی اسے عدالت کی جانب سے منصرد کر دیا گیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس کی جو سمات ہوئی ہے آج ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن سے دو استعدائیں کی گئیں ایک استعدادہ کو تو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایکسپٹ کر لیا گیا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی دوسری استعدادہ کو الیکشن کمیشن نے مصرد کر دیا ہے آج کی عدالتی کاروائی کا اگر احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں تو جب الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ کیس پر کاروائی کا آغاز ہوا تو چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے دونوں فریقین کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو اور اکبر اس بابر کو مخاطب کرتے ہو یہ کہا گیا کہ سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ آگئی ہے اب دونوں فریقین بتائیں کہ کاروائی کو کیسے آگے بڑھایا جائے جس پر وکیل اکبر اس بابر نے یہ جواب دیا کہ الیکشن کمیشن پہلے سے یہ قرار دے چکا ہے کہ ریپورٹ آنے پر سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ الیکشن کمیشن کی عدالت میں جمع ہونے پر فریقین سے جواب مانگا جائے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا عدالت سے یہ کہنا تھا کہ مناسب ہوگا کہ حتمی فیصلہ ہونے تک یہ ریپورٹ پبلک نہ کی جائے صرف فریقین کو ریپورٹ کی کافی فرہم کی جائے اور پھر پی ٹی آئی کے وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ کم از کم ہمارا جواب یا وضاحت آنے تک اس ریپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے اور دیگر جماعتوں کی جی ریپورٹ دیگر جو جماعتیں ہیں جس میں مسلم ایک نواز کا نام لیا گیا پاکستان پیپرز پارٹی کا نام لیا گیا ان کی ریپورٹ آنے کا انتظار کیا جائے اور جب ان کی ریپورٹ بھی آ جائیں مسلم ایک نواز کی پاکستان پیپرز پارٹی کی تو اس سارے کیس کو اکٹھا جو وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سنا جائے لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی اس استعداء کو مصرط کر دیا گیا الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ اوپن کورٹ میں کاروائی چل رہی ہے کسی بھی ریپورٹ کو پبلک کرنے سے متعلق کسی فریق کو کیسے روک سکتے ہیں چیف الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ ریپورٹ کو پبلک کرنے یا نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کسی فریق کو پبلک رپورٹ پبلک کرنے سے نہیں روک سکتے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو پاکستان تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ سے متعلق سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اسے دونوں فریقین کو فراہم کرنے کا حکم دے دیا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ایک استعداء جو الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کی ہے اس میں الیکشن کمیشن نے یہ حکم جاری کیا ہے سکروٹنی کمیٹی کو کہ بتایا جائے کہ جو سکروٹنی کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمک نواز کے اکاؤنٹس کا فنڈز کا جائزہ لے رہی ہے یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اس پر رپورٹ آئندہ پندرہ روز میں جب دوبارہ پاکستان تحریک انصاف ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت ہوگی تو سکروٹنی کمیٹی سے ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے فنڈز سے متعلق جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی گئی ہے تو یہ دو اہم ڈیویلٹمنٹس آج الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں ہوئی ہیں جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر لی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سے دو خطرات جو ہے وہ ٹل گئے ہیں اور وزیراعظم ران خان کی جانب سے کن نئے سوالات کو جنم دیا گیا ہے دو خطرات ناظرین یہ تھے کہ آج سپریم کورٹ میں جو عارف گل حب سے بجا کیس تھا جس میں عدالت کی جانب سے خزشہ روزی ریمارکس دیا گیا تھے کہ اگر عارف گل کو عدالت کے سامنے پیش نہ کیا گیا تو عدالت مجبور ہوگی کہ اس کیس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بلائے جائے تو عدالت کی کل کی ڈیریکشن اور عبزرویشن کی روشنی میں آج خیبر پختون خاکی پولس کی جانب سے عارف گل کو عدالت کے سامنے تین رکنی بینچ کے سامنے پیش کیا گیا لیکن آج بھی یہ خطرہ موجود تھا کہ کہیں وزیراعظ عمران خان کو طلب نہ کر لیا جائے لیکن آج چونکہ محاذ اٹارلین جنرل خالد جوید خان صاحب نے سنبھالا ہوا تھا اور جب عارف گل کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو اٹارلین جنرل نے عدالت سے یہ استعداہ کی کہ جو عارف گل ہے اس کی شناکت ہو چکی ہے اس کی ریہبلیٹیشن ریہبلیٹیشن کا پروسس بھی حراستی مرکز میں چل رہا ہے اس پر بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں سلی پر سیل چلانے کے الزام ہیں بارڈر کے قریب جو سیکیورٹی کیمپ ہے اس پر حملہ کرنے کا الزام ہے تو مناسب یہ رہے گا کہ حراستی مراکز سے متعلق جو ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے لارجر بینچ اس کیس کو سن رہا ہے مناسب یہ رہے گا کہ اس کیس کو یا تو ڈسپوز آف کر دیا جائے یا اگر عدالت اس کیس کو ڈسپوز آف نہیں کرنا چاہتے تو چونکہ حراستی مرکز کی جو قانونی حیثیت ہے اسے چیلنج کیا گیا ہے تو اس کیس کو اس کیس کے ساتھ کلب کر دیا جائے تو ایٹرونی جنرل کی اسے سزا پر جو ہے وہ اس کیس کو آہ عارف گیل حب سے بجا کیس کو جو ہے وہ لارجر بینچ کے سامنے جو کیس ہے حراستی مرکز کی قانونی حیثیت سے متعلق اس کے ساتھ جو ہے وہ کلب کر دیا گیا ہے تو آج اس کیس میں جو خطرہ تھا کہ کہیں عمران خان کو بلانے لیا جائے وزیراعظم کو بلانے لیا جائے تو وہ خطرہ جو محاذ ای جی صاحب نے سنبھالا ہے ان کے محاذ سنبھالنے سے یہ خطرہ ٹل گیا ہے دوسرا خطرہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں تھا جو عمران خان صاحب کی جانب سے خازہ آصف کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا جس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جو جیرہ کا حق تھا جسے ختم کر دیا گیا تھا اس فیصلے کو خازہ آصف کی جانب سے گزشتہ روز اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا آج چیف جیسے ساتھر من اللہ نے اس کیس کی سمات کی ہے وزیراعظم عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے لیکن جو جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں ذاتی حیثیت میں وزیراعظم عمران خان صاحب کو نہیں بلایا گیا بلکہ ان سے جواب مانگا گیا ہے اور اب یہ جو جواب ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے آنا ہے یہ اصالتن یا وقالتن یعنی عمران خان صاحب اگر خود چاہیں تو عدالت میں پیش ہو کر اپنا جواب دے سکتے ہیں یا اپنا کوئی وکیل یا نمائندے کے ذریعے عدالت میں اپنا جواب جو ہے وہ داخل کروا سکتے ہیں آج جب اس کیس کی اسلامباد اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات چل رہی تھی تو چیف جیسے مینلہ کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ مقدمہ دو ہزار بارہ سے زیرے التوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کو یہ ڈریکشن جاری کر چکی ہے کہ اس طرح کے کیسز میں تاخیر نہ کی جائے اس طرح کے مقدمات کو جلد از جلد جو ہے وہ نمٹایا جائے تو پھر اس کیس میں التوا کا ذمہ دار کون ہے جس پر خاجہ آصف نے عدالت کو یہ بتایا کہ دونوں جانب سے التوا لیا گیا دونوں جانب سے اس کیس کو تاخیر کا شکار کیا گیا دو ہزار بارہ کا مقدمہ ہے لیکن جو سوالات ہیں حد تک عزت کے مقدمے میں اسے دو ہزار اکیس میں فریم کیا گیا جس کے بعد عدالت نے ایک تو ٹرائل کورٹ کو جو عمران خان صاحب کا خاجہ آصف کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ ہے اس سے کاروائی کرنے سے روک دیا اور بارہ جنوی تک اس کیس سماعت کو ملتوئی کرتے ہوئے جو آرڈر خاجہ آصف نے چیلنج کیا ہے اس پر وزیراعظ عمران خان صاحب سے جواب طلب کر لیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وزیراعظ عمران خان نے کین سوالات کو جنم دیا ہے کل ناظر عمران خان صاحب کے بلکہ عمران خان صاحب نے جتنے بھی عرقان اسمبلی ہے ان کے جو ٹیکس ڈیریکٹری ہے وہ ایف بی آر کی جانب سے جاری کی گئی جس میں عمران خان صاحب سے متعلق یہ بتایا گیا کہ سال دوہزار انیس میں عمران خان صاحب کی جو آمدن رہی وہ چار کروڑ پینتیس لاک رہی اور خان صاحب کی جانب سے اٹھانوے لاکھ سے زائد اٹھانوے لاکھ چون ہزار جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں پیسے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ ادا کی گئی ہے اس سے پہلے اگر دوہزار اٹھارہ کی ہم بات کریں تو خان صاحب نے دو لاکھ تیراسی ہزار پہ ٹیکس ادا کیا تھا اور دوہزار سترہ کی بات کریں تو وزیراعظ عمران خان صاحب نے اس ایک لاکھ دوہزار پہ ٹیکس ادا کیا تھا تو عمران خان صاحب کے جو ٹیکس ادا کرنے کی معلومات سامنے آئی ہیں اس کے بعد بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے اور شہر اقتدار پہ یہ اب چہہ مگویاں ہونے لگی ہیں کہ آخر کیا وجہ بنی ہے کہ دوہزار سترہ میں خان صاحب جو ہے وہ ایک لاکھ روپہ ٹیکس ادا کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں دو لاکھ تیراسی ہزار پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن وزیراعظم کا منصب سوالنے کے بعد ایسی کون سی آمدن ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان کو اس بڑے منصب پر بیٹھنے کے بعد کہ ان کا جو ٹیکس ہے وہ دو لاکھ تیراسی ہزار سے بڑھ کے اٹھانوے لاکھ چون ہزار تک پہنچ گیا اور اب شہر اقتدار میں یہ بھی باتیں کی جاری ہیں کہ شاید جو توشہ خانہ تحائف کیس میں جو معلومات مانگی جا رہی ہیں جو دینے سے انکار کیا جا رہا ہے کہیں یہ جو عمران خان صاحب کی آمدن بڑی بڑی ہے اس آمدن کا تعلق کہیں اس توشہ خانہ کے ساتھ تو نہیں یا جو عمران شبکت صاحب نے اپنے یوٹیوب چینلل پر رپورٹ کیا تھا کہ سعودی حکمران کی جانب سے جو گھڑی دی گئی تھی اسے فروغ کر کے جو ہے عمران خان صاحب نے پیسے کبائے ہیں ایسی چہمگوئیاں جو ہے وہ شہر اقتدار میں ہونے لگی ہیں یہ میں نے جو شہر اقتدار میں چل رہا ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں جو فائیں چل رہی ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں لیکن برحال اگر ملک کے حکمران سے سوال ہوگا تو اس کا جواب آنا چاہیے اگر اپوزیشن سے سوال ہو سکتا ہے اگر کسی بھی سیاسی رہنما سے سوال ہو سکتا ہے تو پھر عمران خان صاحب سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے کہ وزیراعظم بننے کے بعد آپ کی آمدن میں اتنا زیادہ اضافہ کیسے ہو گیا کہ جہاں آپ دو لاکھ تیراسی ہزار پر ٹیکس ادا کرتے تھے آپ نے اٹھاون ہزار چبن ہزار اٹھاون لاکھ چبن ہزار کا ٹیکس کیسے ادا کیا قسمت میں آپ کو اتنی زیادہ آمدن ہوئی ہے اگر خلیفہ بکس سے حضرت عمر سے سوال ہو سکتا ہے تو پھر خان صاحب سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی ایسی بات کی جاتی ہے کہ خان صاحب سے سوال پوچھا جائے ان کی آمدن سے متعلق سوال پوچھا جائے ان کے کاربار سے متعلق سوال پوچھا جائے تو بہت سارے دیکھنے والے ناراض ہو جاتے ہیں لیکن انصاف کا تقاضی یہی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ بات کی ہے اگر مریم نواز کے آڈیو سکینڈل پر ہم بات کریں اس پر آپ کی اپنی رائے ہوگی میری اپنے رائے ہوگی ایک نیا پنڈورا باکس ضرور کھلا ہے لیکن جو اصل جو کور ایشیو ہے جس پر بہت نہیں ہو رہی چاہیں حکومت یہ جو آڈیو سکینڈل مریم نواز کا سامنے آیا ہے اسے فائدہ اٹھائے جتنا مرضی فائدہ اٹھائے لیکن حکومت وقت ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے جہاں اس سے سیاسی فائدہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آج بھی حضراء کے بیانات آئے ہیں یہ آڈیو سکینڈل ہوں گی بھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر مریم نواز کی پرویز رشید کے ساتھ جو آڈیو ہے وہ لیک ہوگی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کور ایشیو یہ ہے کہ یہ آڈیو آخر کون ریکارڈ کرتا ہے اور حکومت کو فکر یہ بھی کرنی چاہیے جہاں اس معاملے سے وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے حکومت یہ بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ اگر اپوزشن کے رہنماؤں کا جو آڈیو ہے جو ان کی اگر کال ہے وہ ریکارڈ ہو سکتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کی کال بھی ریکارڈ کی جاری ہوگی آپ بے شک مریم نواز کے خلاف کاروائی کریں پرویز رشید کے خلاف کاروائی کریں کہ انہوں نے اس طریقے سے میڈیا کے اشتہارہات جو ہے وہ بند کیے کچھ میڈیا ایرگنائزیشن کو زیادہ ایڈ دیے گئے کچھ میڈیا ایرگنائزیشن کو کم ایڈ دیے گئے لیکن وہاں پر حکومت چونکہ آئین کے تحت چلائی جاتی ہے آئین میں جو پرائیویسی کا رائٹ دیا گیا ہے اسے پروٹیٹ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اگر حکومت اس پہلو پر تحقیقات کرنا چاہتی ہے کہ یہ کیوں ہوا ایڈ کیوں روکے گئے وہیں حکومت کو اس پہلو پر بھی انکواری کرنی چاہیے کہ یہ آرڈیو کلپس کس کی جانب سے جو ہے وہ کیپچر کیا جاتے ہیں ریکارڈ کیا جاتے ہیں اور کن کن کے ریکارڈ کیا جا رہے ہیں یا صرف پوزیشن کے ریکارڈ کیا جا رہے ہیں یا پھر حکومت کے بھی ریکارڈ کیا جا رہے ہیں وزیراعظم کے بھی ریکارڈ کیا جا رہے ہیں صدر مملکت کے ریکارڈ کیا جا رہے ہیں عام شہریوں کے ریکارڈ کیا جا رہے ہیں آپ کی جو ہے وہ کالز کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے میری کالز کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے یہ ناظرین وہ ایشو ہے وہ سنگین ایشو ہے جس پر سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت جسے انیس سو ستانوے میں ختم کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر اس نکتے پر بھی جائیں تو یہی نکتہ کافی ہے عدالت کو یہ قرار دینے کے لیے کہ مطورمہ بین ازر بھٹو کی جو حکومت گرائی گئی ہے جو ہٹائی گئی ہے وہ درست گرائی گئی ہے تو ناظرین آج کی اس پروگرام میں اتنا ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ